بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم لوگ آل ایپس کے اندر دینڈوز اسیسریز کے ساتھ ایک آپشن ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پہ ایک فولڈر نظر آ رہا ہے ایز آف اکسیس اس کو کلک کریں گے اور اس کے اندر یہ جو چھوٹی چھوٹی یٹیلٹیز ہیں سوفٹوئیرز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے جیسے میکنی فائر ہے نیریٹر ہے آن سکرین کی بورڈ ہے اور سپیچ ریکنیشن ہے ان کو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا ہے میکنی فائر پہ میں کلک کرتا ہوں تو اس طرح میرے کمپیوٹر پہ ایک چھوٹی سی اس طرح میکنی فائر آ جائے گا اس کو جب آپ کلک کریں گے میں اس پلاس کو سائن کو کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ کافی بڑی سکرین ہو گئی ہے تو کچھ لوگوں کو اس طرح میکنی فائی کر کے بہتر لگتا ہے دیکھنا تو وہ اس طرح میکنی فائی کر سکتے ہیں اس کو ہم مائنس کریں گے تو وہ سکرین ہماری ہنڈر پرسنٹ پہ آ جائے گے تو یہ تھا میکنی فائر چیزوں کو میکنی فائی کرنے کے لیے یعنی یہ جیسے جیسے ماوس ہم موو کرتے جائیں گے یہ چیزیں ہمیں بڑی بڑی یہاں پہ دکھائی دیں گے تو کچھ لوگ جو ہے وہ جن کو کم نظر آتا ہے یا میکنی فائی کر کے چیزوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس سوفٹئر کے ذریعے وہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں بند کرتا ہوں اور یہ اس کی شارٹ کٹ کی بھی ہے جیسے ونڈوز کی کے ساتھ آپ پلاس سائن کریں گے نا تو یہ آٹومیٹکلی ایکٹیو ہو جائے گا اگر دوبارہ ونڈوز کو پریس رکھنا ہے دوبارہ پلاس کو پریس کرتے جاؤ گے تو زوم ہوتا جائے گا اور یہ زوم آؤٹ ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح میکنی فائر آپ یوز کر سکتے ہیں اب اسی ونڈوز جو آئیز آف اکسیس ہے اس میں ایک نریٹر ہوتا ہے اور وہ نریٹر خصوصاً بلائنڈ لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو بلائنڈ ہوتے ہیں جن کو نظر نہیں آتا وہ ساری سکرین پہ جہاں جہاں ماؤس موو کرے گا وہ اس کو خود نریٹ پڑتا رہے گا تو اس کے لیے شارٹ کٹ کی ہے ونڈوز کے ساتھ آپ پر انٹر پریس کریں گے تو نریٹر آن ہو جائے گا دیکھیں یہ ابھی جہاں جہاں میں کلک کرتا جاؤں گا وہ اس کو بولتا جائے گا تو یہ اس طرح نریٹر کو آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ اس طرح نظر آئے گا جو کہ نریٹ کرتا جائے گا جو بلائنڈ لوگ ہیں وہ یہ زیادہ طور پر یوز کرتے ہیں اس کو میں بند کر دیتا ہوں ونڈوز انٹر ہے اس کی شارٹ کٹ کی اس کے علاوہ ایک اور چھوٹی سی یوٹیلٹی ہے آن سکرین کو کی بورڈ تو میں ادھر یہاں پہ سرچ پہ اس کے لکھتا ہوں یعنی آن سکرین کی بورڈ آسوری اس کے تو یہ آن سکرین کی بورڈ آگیا ہے اور اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کی بورڈ کو کسی سافٹ ویئر کے اندر جیسے یہاں پہ یہ میں نوٹ پیٹ کھولتا ہوں یہ سافٹ کے اندر آپ یہ ٹائپ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں اس میں انسٹ ہے انڈو ہوم یہ ساری چیزیں جو آپ کو یہاں پہ ملے گی جیسے پرنٹ سکرین ہے پرنٹ کرتی ہے سکرین تو اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک اور اپشن ہے سپیچ ریکنیشن اصل میں سپیچ ریکنیشن جو کمپیٹر کمارڈز کو اگر آپ نے آواز کے ذریعے پرفارم کروانا ہے تو اس کے لئے آپ کو سپیچ ریکنیشن کی یوٹیلیٹی کو یوز کرنا پڑے گا چلے ہم اس کو کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم سٹارٹ پر کلک کرتے ہیں آل ایپس اور یہاں پہ چلتے ہیں ایز آف اکسیس میں تو میں ونڈو سپیچ ریکنیشن کو ذرا نکار رہو یہ دیکھیں اس کا پہلے آپ کو سیٹ اپ کرنا پڑے گا تو ہم نیکسٹ کرتے ہیں ہیڈ فون ہمارے ریڈی ہیں اور اس طرح ہمارا میکرو فون ریڈی ہے نیکسٹ کرتے ہیں اب یہ آپ کو میکرو فون جو ہے وہ پڑھ کے دکھا رہا ہے اس نے لکھا ہوا دے کہ read the following sentence aloud in a natural speak voice پیٹر ڈکٹیٹس to his computer he prefers it to typing and practically prefers it to pen and paper جی میں نے اس کو نیکسٹ کر دیا ہے اب میکرو فون رزی جو اس نے آپ کی وائس کو recognize کر لیا اب اگر آپ اس میں enable document review یا disable document review تو یہ بھی آپ enable کر سکتے ہیں اب میں نیکسٹ کرتا ہوں اور manual activation voice activation کہ اگر commands کو آپ نے voice activate کے ذریعے کرنا ہے یا manual activation کرنی ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اب اس کو نیکسٹ کرتا ہوں run speech recognition as startup یہ ہر دفعہ speech recognition جو start up پہ start ہو جائے گا اگر آپ اس option کو click کریں گے تو میں نیکسٹ کرتا ہوں تو اس کی training بھی ہوتی ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں جیسے start tutorials ہے تو اس طرح speech recognition آ جائے گا تو اس کو آپ نے on کر لینا ہے تو speech recognition آپ کی آواز جو ہے وہ recognize کرتا رہے گا ایک دفعہ میں اس کو bun کر دیتے اب دیکھیں یہاں پہ میں یہاں پہ یہ microsoft world نکالتا ہوں اور میں یہاں پہ speech recognition type دیکھیں یہ اس نے loan my update جو اس کو سمجھ آیا ہے وہ اس نے type کر دیا میں یہاں پہ کہتا ہوں computer hello hello یہ دیکھیں جی یہ جو اس کو سمجھ آیا ہے وہ اس نے یہاں پہ type کر دیا ابھی جو میں آپ سے بور رہا ہوں یہ اسی طرح اس کو سمجھے گا تو یہ اس کو type کر دے گا یہ اصل میں بہت زیادہ perfection نہیں ہے اس میں کیونکہ voice recognition جو ہے وہ بھی اس میں بہت سارا کام ہونا باقی ہے یہ software اتنے ابھی تک mature نہیں ہوئے تو maybe in the future جو ہے وہ اتنے mature ہو جائیں کہ ہر قسم کی آواز کو وہ جو ہے وہ recognize کر لیں تو اس کو speech recognition کو میں بان کرتا ہوں close کر دیں speech recognition اب close ہو چکی ہے تو ہم نے discuss کیا ہے آج all apps کے اندر ease of access کو ease of access میں آپ لوگ جو ہے وہ magnifier, narrator, on screen keyboard اور speech recognition کو ہم نے discuss کیا ہے كل جو بار ہے so